اس کے بعد ہمیں سہا اور سہی کو دکھاتے ہیں جو کی کونسٹ میں خسی خسی پہنچ گئے تھے تب ہی وہ اندر جانے والے ہی ہوتے ہیں بڑھ ان کے پاس سہیو کا کال آ جاتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ سہیو کافی ڈرنک ہے اور وہ کہیں فسی ہوئی ہے یہ سن کر سہا اور سہیو وہاں سے چلے جاتے ہیں بڑھ وہ ٹکٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں تھوڑے دیر میں سہیو اس کلپ میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ سہیو کو پرسان کر رہے تھے تب ہی سہیو جا کر اسے بچانی لگتی ہے بڑھ وہ بورے لوگ سہیو کو پرسان کرنے لگتی ہے تب ہی وہیں پر سہا بھی آ جاتا ہے اور ان سب کو مارنے لگتا ہے وہ ایک چکو اٹھا کر ان سے بولتا ہے کہ ہم سب سے دور رہنا چاکو کو دیکھ کر وہ بورے لوگ در جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سنسندور سے یہ سب نظارہ دیکھ رہی تھی تب ہی وہاں پر سہا کا فرنڈ بھی آ جاتا ہے اور وہ سہیو اور سائیو کو لے کر ماں سے جانے لگتے ہیں باہر جا کر سائیو سہیو کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ سب سنسند نے کیا تھا اس کے بعد وہ چاروں لوگ کانسرٹ میں پہنچتے ہیں جہاں پر اب تو وہ کانسرٹ ختم ہو چکا تھا سائیو سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میری وجہ سے تم لوگ کانسرٹ نہیں دیکھ پائے وہیں پر سارے لوگ بھی ان دونوں کو چیئرز کرنے لگتے ہیں بہت تھوڑے دیر میں وہی سنگر آ جاتا ہے جس کا کانسرٹ تھا اور وہ بھی آ کر ان دونوں کو دیکھنے لگتا ہے بہت اس سنگرز کے فین بھی اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کے بیچے بھاگنے لگتے ہیں تو سنگر کو ماں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں سہا اور سہیو کو دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اور وہ گارڈن میں ریٹے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر وہ ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اور دور سے انہیں یہ انکشن بھی دیکھ رہا تھا اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اب کچھ کرنا ہی ہوگا اس کے بعد وہ سہیو کے بھائی کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے بھائی کو کچھ لوگ پریسان کر رہے تھے وہ ان سے اسے بجا لیتا ہے اور اس کے بھائی سے بولتا ہے کہ میں تمہاری بہن کا بوائی پرنڈ ہو چلو تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں آئی فون دوں گا یہ سن کر سہیو کا بھائی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں سہیو اور سہا کو دکھاتے ہیں جو کہ آرام سے سہیو کے گھر میں بیٹھ کر ایک ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہے تھے اور اپنے فیوچر کے بارے بھی بات کر رہے تھے تب ہیوہیں پر سہیو کے پیرنٹس آ جاتے ہیں اور سہیو سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے تو سہیو بولتی ہے کہ مجھے کیا پتا وہ تو اپنے سکول میں گیا ہوگا نہ تو اس کی مام بولتی ہے کہ نہیں وہ وہاں پر نئی ہے اس نے بولا ہے کہ وہ تمہارے بھائی فرنٹ کے ساتھ ہے یہ سن کر سہا ان سے بولتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں سہیو کا بھائی فرنٹ ہوں اور میں تو یہی پر ہوں اس کے بعد سہیو اپنے بھائی کو دھوڑ نکلے نکل جاتی ہے جہاں پر سہیو اپنے بھائی کو دھوڑ ہی رہی تھی تبھی اس کے پاس بھائی کا میسج آتا ہے اور وہ اسے ایک لوکیشن بھیجتا ہے کہ تم یہاں پر آجاؤ تھوڑی دیر میں سے ہی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے بولنے لگتی ہے کہ کیا تم بول رہے تھے کہ میرا بوئی فرنڈ میرا کون بوئی فرنڈ ہے تبھی وہیں پر ینکشن آ جاتا ہے جو کی کچھ گنڈوں کے ساتھ تھا اور وہ بولتا ہے کہ میں ہی تو تمہارا بوئی فرنڈ ہوں تو اس کا بھائی بھی بولتا ہے کہ ہاں یہی تو تمہارے بوئی فرنڈ ہے نہ انہوں نے ہی تو مجھے بتایا تھا اور کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ مجھے آئی فون دینے والے ہیں یہ سن کر سیئے اپنے بھائی پر گصہ کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا تم آئی فون کے لئے اپنی بہن کو ٹوچر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو یہ سن کر اس کا بھائی سمجھ چاہتا ہے کہ ینکشن جھوٹ بول رہا ہے اور وہ ینکشن پر گصہ کرنے لگتا ہے تبیہ میں یہ پر گنڈے ان دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ اس کے بھائی اور سہی کو مارنے لگتے ہیں سہی کا بھائی ان گنڈوں سے اچھا مقابلہ کرتا ہے بٹ وہ گنڈے سہی کے سر پر مار دیتے ہیں جسے دیکھ کر ینکشن کو بھی گصہ آتا ہے کہ تم نے اس کے سر پر کیوں مارا بٹ وہ گنڈے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ پولیس کا سائرن وہاں پر بچ گیا تھا جس کے وجہ سے ینکشن کو بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد ینکشن سنسن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ پولیس میرے پیچھے پڑی ہے اس لئے پولیس مجھے بچا لو تو سنسن اسے بولتی ہے کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ تمہارے پیچھے پولیس پڑ جائے یہ سن کر ینکشن سنسن پر تھپڑ مارنے لگتا ہے بٹ سنسن اس کا تھپڑ اس پر ہی مار دیتی ہے سنسن اسے بولتی ہے کہ تم صحیح کے پیچھے کیوں پڑے ہو چلو ہم دونوں ساتھ میں آ جاتے ہیں بٹ سنسن اسے بولتا ہے کہ تم نے میرا پورا کام بھی نہیں کیا اور تم نے اس لڑکی کو مار دیا میرے پاس پیسے نہیں ہے اور پولیس بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو وہ گنڈے سنسن پر حملہ کر دیتے ہیں سنسن ان سے بولتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں میں تمہیں دے دوں گی جس کی وجہ سے وہ گنڈے سنسن کو چھوڑ دیتے ہیں بٹ سنسن ان سب پر حملہ کرتی ہے یہ دیکھ کر ینگ سن بھی انہیں مارنے لگتا ہے اور وہ دونوں ماں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں جا کر کار میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر ینگ سن تو اسے تھینکس کرتا ہے بٹ سنسن اس کے گال پر کس کر دیتی ہے یہ دیکھ کر پہلے ینگ سن کافی ساکٹ ہوتا ہے بٹ پھر سے وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اور یہیں پر ان کی بھی سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ہمیں سہی کو دکھاتے ہیں جو کہ ہسپٹل میں ہوتی ہے اور وہاں پر اس کا بھائی اسے سوری بولتا ہے اور وہ اپنے بہن سے کافی اچھے سے بیہیف کرتا ہے سہی کو یہ سب دیکھ کر کافی خوشی ہوتی ہے اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ سہا کہاں ہے اور دوسری طرف ہمیں سہا کو دکھاتے ہیں جو کہ ینگ سن کے خلاف ریپورٹ بناتا ہے جس کی وجہ سے وہ ارسٹ ہو جائے اور یہی ہوتا ہے ینگ سن اور اس کے ڈیڈ ارسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سہا سہی کے گھر میں آتا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ دیکھو نیوز میں کیا آیا ہے جہاں پر انہیں دیکھتا ہے کہ ینگ سن اور اس کے ڈیڈ ارسٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں سہی سہا سے بولتی ہے کیا تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو سہا بولتا ہے کہ ہاں میں نے ہی کیا ہے تب ہی ان کے پاس سنسن کا میسج آتا ہے کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہے ہے بہت پہلے ساہا میرے ساتھ تھا اور تم ینگشن کے ساتھ تھی بہت اب بات الگ ہے تم ساہا کے ساتھ ہو اور میں اب ینگشن کے ساتھ ہوں ساہا سے سادھی کرنے کے بعد مجھے ینگشن ملا تھا اور میری اور اس کی اچھی فرینڈسپ ہو گئی تھی اور دھیر دھیرے ہم ریلیسنسیب میں بھی آ گئے تھے پر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ہم لوگ کومہ میں چلے گئے تھے میں نے سوچا تھا کہ اگر میں پاسٹ میں آئی تو میں اس بار صحیح ڈیزیزن لوں گی اور کومہ سے واپس آنے کے بعد جب میری آنکھیں کھڑی تو میں پاسٹ میں آ چکی تھی اس کے بعد وہ ان سے سٹوری پوچھنے لگتی ہے کہ تم لوگ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے بعد میں صحیح کی طرف کی سٹوری دکھاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ پرینگنٹ ہے وہ ینگشن کو بتانے کی کوشش کرتی ہے بڑی ینگشن تو اس پر اتنا در ٹوچر کرتا تھا کہ وہ اسی نہیں بتا پاتی ہے اس کے بعد ایک دن وہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے جہاں پر وہ دور اوپن کرتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہاں پر ینگشن ہے بڑ وہ دور اوپن نہیں ہوتا ہے جب وہ وہاں پر کھڑکی سے جھاکر دیکھتی ہے تو ینگشن سنسن کے ساتھ تھا یہ دیکھ کر صحیح اندر سے بہت ججر ٹوٹ گئی تھی اور اس کی حمد ہار جاتی ہے اور وہ بریس سے جا کر جمپ کر دیتی ہے بڑی صحیح نے ایک وز کی تھی کہ اگر میں پاسٹ میں جا سکتی تو میں ساہا صرف تم سے ہی پیار کرتی اور جس کی وجہ سے صحیح پاسٹ میں آ گئی تھی اس کے بعد ہمیں ساہا کی طرف کی سٹوری دکھاتی ہے جہاں پر اس نے سنسن سے سادی کر لی تھی اور جہاں وہ جوب کرتا تھا وہاں پر اس سے کوئی گلتی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا تھا جب وہ گھر واپس جا رہا تھا تب ہی وہ سنسن کو ینگشن کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بیلڈنگ کے اوپر جا کر سوسائٹ کر لیتا ہے اور اس نے بھی یہی وز کی تھی کہ اگر وہ پاسٹ میں جا سکتا تو وہ صحیح سے پیار کرتا اس کے بعد پرزنٹ ٹائم میں دکھاتے ہیں جہاں پر وہ تینوں اسمائل کر رہے تھے سنسن انہیں گوڈ لک وز کرتی ہے اور بائی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ بار ٹائم بھیجتا جاتا ہے جہاں پر صحیح اور سہا تو بہت ہی اچھے سے محنت کرتے ہیں اور وہ ایک اچھے کابل انسان بن جاتے ہیں اور ایسے ہی ان کی سادی کا دن بھی آ جاتا ہے جہاں پر ان کی خوشی خوشی سادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ خوص ہوتے ہیں ایسے ہی وہ پاسٹ میں آ کر اپنی لائف کو چینج کر چکے تھے اور یہی پر اس سٹوری کا انڈ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور میں ایسے ہی سٹوری لے کر دوبارہ جلدی ہی واپس آؤں گی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیس اسے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور سیئر بھی کر دیں تھیکس پر وچنگ